ٹراما سیریل زہم میں ہم دیکھتے ہیں کہ افان کے گھر میں جو پہلی میڈ زینب ہے وہ کافی زیادہ غصے میں لاؤنچ میں آتی ہے جہاں پر افان اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا ہوتا ہے اور وہ بہت غصے میں آتی ہے کہتی ہے مجھ سے ایسی کیا گلتی ہوگی کہ آپ اپنی میڈ چینج کر رہے ہیں میں بھی تو بیگم صاحبہ کا بہت اچھا حیار رکھ سکتی ہوں اس پر افان کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے ہم تمہیں بھی ساتھ ہی رکھیں گے لیکن وہ امی کا حیار رکھے گی امی کی میڈیسنز کا ڈاکٹر کا ہر چیز کا حیار رکھے گی زینب کہتی یہ سب میں بھی کر سکتی ہوں افان ہس دیتا ہے اور کہتا ہے چلو ٹھیک ہے امی کی بی پی اور شگر کی میڈیسنز تو بتاؤ ذرا کون سی ہیں لیکن زینب جو کہ زیادہ پڑی دیکھی نہیں اسے پتا ہی نہیں چلتا اس کے بعد وہ کہتا ہے اپنا موبائل دکھا اور اس میں سے ڈاکٹر کا نمبر نکالو لیکن چونکہ زینب زیادہ پڑی دیکھی نہیں ہے اس لئے ڈاکٹر سے رابطہ نہیں کر سکتی اور ڈاکٹر کا نمبر بھی اس کے پاس نہیں تھا تو افان پھر اسے سمجھاتا ہے کہ دیکھو زینب کوئی کسی کی جگہ نہیں لیتا ہر کوئی اپنی جگہ خود بناتا ہے افان کی ماں بھی اسے دیکھ کر ہستی رہتی ہے یہاں سے پتا چلتا ہے کہ افان کے گھر کا محول بہت فرینڈلی بہت اچھا ہے میٹ کے ساتھ بھی وہ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں اب اس سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ دور بیل بجتی ہے اور افان دروازہ کھلنے چلا جاتا ہے تو وہاں پر عریج آتی ہے افان پوچھتا ہے ڈرس ٹھوننے میں کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی وہ کہتی ہے بلکل بھی نہیں تو افان اسے لے کر ٹی وی لانچ میں اپنی ماں کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ عریج ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا یہ آج سے آپ کا حیار رکھے گی ماں عریج کو اپنے پاس بٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے بیٹی پریشان بلکل نہیں ہونا یہ بلکل گھر کا محول ہے ہم تم سے بہت پیار کریں گے تھوڑی ہی دیر بعد افان کے قزن ایمن بھی سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ جاتی ہے اور کہتی ہے اچھا تو یہ رکھی ہے آپ نے زینب کی ریپلیسمنٹ میں افان کہتا ہے زینب کی ریپلیسمنٹ میں تو نہیں لیکن گھر والوں کی ریپلیسمنٹ میں رکھی ہے کیونکہ گھر والے اپنی ذمہ داریاں بھول گئے ہیں یہاں پر اس کی قزن اسے دیکھتی رہ جاتی ہے اور افان وہاں سے چلا جاتا ہے فرنڈز آگے ٹرامے میں کیا ہوگا دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میں جب بھی کوئی نیو ویڈر اپلوڈ کروں تو آپ سے کبھی بھی میس نہ ہو اللہ حافظ